مینہ کللہ نوہ لہلہ جنمہ یا مینہ کللہ نوہ خوشیہ مناب جنمہ کی آئے مورے عربی سجدہ سمشیر صاحب یہ کمروزما کے بھائی شاہید جمال جو میرے دوست بھی ہے اور میرے رفیق درس بھی انہوں نے ماشاءاللہ پانسو روپیہ دیا ہے بہت بہت شکریہ ابھی یہ مجاہد بھائی شروعات ہے انشاءاللہ بھی ارے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں یہ سب مت کرو بہت بہت شکریہ اب مجاہد بھائی ماشاءاللہ نہیں مجاہد بھائی یہ تو ہے کہ جو ہمارے دلی والوں کا دل ہے بہت بڑا ہے حاضر کرتا ہوں ایک شیر ایک بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے لہلہ جنمیاں منا کے للہ نواں دھرتی آقاس جنگے چاد ستارے روزہ نماز حجے قرآن کے پارے دھرتی آقاس جنگے چاد ستارے روزہ نماز حجے قرآن کے پارے سب باتے دوہرے کرنوا کی آئے موڑے بہت اچھے بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی اچھا لگ رہا ہے آپ حضرات کو تو ایک بار کہہ جائے سبحان اللہ ادھر ادھر شمشیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں ایک بند مجائب بھائی حاضر کرتا ہوں اس ناتے پاک کا سب سے خوبصورت بند میں آپ تک پہنچاتا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے حفاظت کریے گا حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ جھک جھک کے چندہ ماما مکھڑا نیہارے ماشاء اللہ آپ کی مشاعرہ ہو رہا ہے آپ پیچھے والے بھی تھوڑا سا بیدار ہو جائیں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ جھک جھک کے چندہ ماما مکھڑا نیہارے روح لے امین ان کا صدقہ اتارے جھک جھک کے چندہ ماما مکھڑا نیہارے روح لے امین ان کا صدقہ اتارے ہوں رے پیچھاوے نایا نوا کیا اے مورے اہلہ بھی سجدہ نارے تکبیر علماء اے کرام کل ہند ناتیا مو شائرہ نوجوانان نبی کریم شائر اسلام شمشیر جہانا گنجوی مولانا ابت سبحان صاحب جگر نوگانی صاحب بہت بہت شکریہ اور یہ بھی بند بطور خاص سماعت فرمائیں کی رحمت کا رم جم رم جم پرسے بدریہ رحمت کا رم جم رم جم پرسے بدریہ کھو سر کی چاروں طرف چھل کے گگریہ کھو سر کی چاروں طرف چھل کے گگریہ انگنا بہار پا بنوا کیا اے مورے اور چلتے چلتے یہ بھی بند بطور خاص جگر صاحب بطور خاص آپ کی توجہ حاضر کرتا ہوں سماعت فرمالے کی گودیا مالے کے کہے دائی حلیمہ کس درجہ خودرت کے ہوئی کرشمہ کس درجہ خودرت کے ہوئی کرشمہ او جیاری بھین جہنوا کیا اے مورے عربی سجنوا بہت سہو کچھے بھائی شمشیر کنوینر موشائرہ حاجی نیمت صاحب کا یہ حکم ہے کہ آپ ایک اور کلام بھچپوری کا پڑھیں نہیں تو لفافہ خطرے میں کنوینر صاحب کا حکم ہے بھائی سامنے ہی بٹھے آواز دے دیجئے بھائی تھوڑا سا کنوینر صاحب کا حکم ہے کیا ہوئی کنوینر صاحب کا حکم سر آخوں پر اس سے پہلے ایک مطلعہ اور کنوینر صاحب کا حکم ہے